جماعت اسلامی کے ذہت امام فاتح کی انزمام کی حوائے سے پشار پریس کلب میں گرین جرگہ منقض ہوا جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، قبائلی اینسیوں کے سیاسی رہنماؤں، سینئر صحافیوں اور قانون دانوئے شرکت کی جرگہ کی شروعکانی جمعیت علماء اسلام کی سربرا مولانا فلرامان اور محمود خان اچکزیک کو تنقید کا نشانہ بنایا وہی غلیل ہے میں کچھ بھی نہیں حقیقت کیا ہے کہ سوادہ اس کی کہ وہ بعد کسی پتند کن کے کہنے پر کن کی شہر کو یہ مخاطبت کر رہے ہیں رکاوٹ نہیں ہے رکاوٹ اگر ہے یہ پنجاب سنٹرک مائنڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ فیڈریشن پاکستان کیلئے بڑا مخصان دے جوادہ اسلامی کے قائم مقام مرکزی امیر علیہ قدبلوش نے اپنے خطاب میں فاٹہ کے فوری انزمام کا مطالبہ کر دیا فاٹہ کا نوجوان اور وہاں کی یوت اس چیز کے لیے تیار ہے کہ ان کا انزمام خیور پختونخواہ میں ہونا چاہیے تو اس لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اسی دلیل کے ساتھ اسی بنیاد پر ان کے ساتھ بھی بات کریں گے اور بات مسلسل کر رہے ہیں قبائل کے انفراسٹرکچر کی بحالی کیلئے ایک بڑے مالیاتی فکچ کا اعلان کیا جائے جو ایک ہزار عرب روپے سے کم نہ ہو حکومت ٹیڈی فیز کی بحالی کیلئے کام کرے فاٹہ کو ملکی دیگر حصوں کے برابر لانے کیلئے انزمام کے بعد بھی انیب سی میں سات پیست حصہ دیا جائے اور سات ہی اسے پچاس سال تک ٹیکس فری زون قرار دیا جائے قبائلی جرگے نے متفقہ طور پر پندر جنوری تک فاٹہ اصلاحات پر عمل درامت کا نکاح مطالبی کیا جرگے کی شرکاں نے مطالبہ تسلیم نہ کرنے کی صورت نے حکومت کو اسلامباد نے مستقل درنے کی دمکی بھی دے دی کیمرمین نوت حیات کے ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پشاور